انڈیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کولڈرنگ کو آج انڈین کنزیومر نے ہی خریدنا بلکل بند کر دیا ہے جی ہاں میں اصل میں بات کر رہا ہوں بنتا سوڈا کی جسے کچھ ایریا میں کنچا سوڈا یا گولی سوڈا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن ایک ٹیم پر اتنی نوستالجک اور پاپلر کولڈرنگ جسے پورا نائنٹیز کا بچہ بچہ جانتا ہے آج انڈیا میں لگ بھگ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں تو ایسا کیا ہوا اس سوڈرنگ کے ساتھ جو اپنے پروڈکٹ سے زیادہ اپنی پاکیجنگ یعنی اپنی آئیکونک کارڈ نیک بوٹل جس کے اندر ایک ماربل ہوتا تھا اس کے لیے مشہور تھی جس کی بوٹل کو اکثر ہم توڑ کر اس کا ماربل باہر نکال لیا کرتے تھے اسی نوستالجک سوڈرنگ کو اچانک سے ہر ایک انڈین بھول کیسے گیا اور تو اور ایسا کونسا کنیکشن تھا اس سوڈرنگ کے ساتھ ہمارے فریڈم فائٹرز کا جو برٹیشرز تک کو اسے بینڈ کرنا پڑ گیا تھا آج سے کئی سال پہلے لگ بھگ 1800 کے پیریڈ میں سوڈاز لندن میں کافی زیادہ پاپلر بیوریج ہوا کرتے تھے لیکن سال 1837 وہ پہلا سال تھا جب ایک برٹیش کیمسٹ ہنری روجرز انڈیا میں پہلی بار کاربونیٹڈ وارٹر جیسے آج ہم کلپ سوڈا بھی بولتے ہیں بیچنا شروع کرتے ہیں جس کے لیے ہنری بومبے میں ایریٹڈ وارٹر کی فیکٹری ڈالتے ہیں یہ فیزی اور ببلی ڈرنگ اس ٹائم پر بارز ہوتیلز اور ریسٹورنٹس میں بیچی جاتی تھی اور اس ٹائم کے ایلیٹ لوگ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ ہی اسے انجوائے کیا کرتے تھے لیکن ان سوڈاس کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے دوسرے کمپیٹیٹرز بھی ایریٹڈ سوفٹرنگ مارکٹ میں اترنا چاہتے تھے کیونکہ بومبے میں اس کاربونیٹڈ وارٹر کی ڈیمانڈ عام جنتہ کے بیچ بھی کافی بڑھنے لگی تھی لیکن ایک بیوریچ ہی طرح نہیں بلکہ اس ٹائم پر بومبے سٹی میں لوگ گندے اور بدبودار پانی کی سمسیہ سے کافی زیادہ پریشان تھے اور اس خراب پانی کی سپلائے اور ویلز کے مڈی وارٹر کی وجہ سے ہی لوگوں میں کولیرہ آوٹڈریک پھیل گیا تھا جس میں سیکڑوں لوگوں کو اپنی جان بھی گوانی پڑی تھی اسی کارن لوگ اس ٹائم پر کاربونیٹڈ سوڈاس کو یہ سوچ کر پی رہے تھے کہ یہ فیزی ڈرنگ ان کے پیٹ میں موجود بیکٹیریا کو کل کرنے میں مدد کرے گا جس سے وہ کولیرہ سے بچ سکیں گے صرف اسی سمسیہ کے وجہ سے سوڈا یا کاربونیٹڈ وارٹر کی ڈیمانڈ انڈیا میں کافی تیزی سے بڑھنے لگی اور سوڈا کمپنی بھی اس موقعے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سال 1858 میں سوڈا ٹانک وارٹر انوینٹ کرتی ہے جس میں موجود کوئینین اور کاربونیٹ سوڈا ملیریا اور دوسرے وائرسز سے لڑنے میں کچھ حد تک مدد بھی کرتا تھا جس کے بعد جا کر ہی سوڈا کی ایمج انڈین کنزیومر کے بیچ ایک ہیلتھ ٹانک سے کم نہیں رہ گئی تھی اور اسی اپورچنیٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پارسی کمیونٹی نے سوڈا یا سوڈرنگ مارکٹ میں انٹری کرنے کا فیصلہ کیا اور سال 1865 میں پلانجی سوڈا نام کی ایک ریزبیری فلیور فیزی بیوریج لانچ کری جو کی کافی زیادہ سکسیسفل بھی ہوئی اور انڈیا میں سوڈرنگ کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے کئی اور سوڈا برینڈ بھی انڈیا میں لانچ ہونا شروع ہوتے گئے پھر فائنلی سال آتا ہے 1872 کا جب ایک بریٹش انونٹر ہائرم کارڈ فیموس آئیکونک کارڈ نیک بوٹل انونٹ کرتے ہیں جسے اسپیشلی سوڈا کے لیے ہی انونٹ کیا گیا تھا جو کی نہ صرف اپنے یونیک ماربل والے ڈیزائن کے لیے فیموس تھی جس کے اندر ایک کنچہ ہوتا تھا بلکہ یہ ڈیزائن کے پیچھے کا یہ کارن تھا کہ یہ سوڈا کی شلف لائف کو بڑھانے میں بھی مدد کرتا تھا کیونکہ اس ٹائم پر آج کی طرح بوٹل کو سیل کرنے کی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی اسی لیے یوزویلی زیادہ تر گلاس بوٹل کو سیل کرنے کے لیے کارڈ کا استعمال ہوتا تھا مگر سوڈا اس ٹائپ کی ڈرنگ ہوتی ہے جو کہ اس ٹائم پر کافی مہنگی بھی پڑھ رہی تھی اسی پریشانی کو دیکھتے ہوئے انونٹر ہائرم کارڈ نے فیموس آئیکونک کارڈ نیک بوٹل ڈیزائن کری تھی جو کہ نہ صرف سوڈا بوٹل کو لمبے ٹائم کے لیے سٹور کر سکتی تھی بلکہ اس میں کوئی ایکسٹرنل کیپ تک کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اسی لیے وہ سوڈا جیسے سستے ڈرنگ کے لیے کسٹ ایفیشنٹ بھی تھی اور طور اس بوٹل کے اندر موجود ماربل اس کو ایک بار کھولنے کے بعد بھی دوبارہ سے سوڈا کے پریشر کی وجہ سے ماربل اوپر آ جاتا تھا جسے بوٹل ایک بار پھر سے سیل ہو جاتی تھی اسی لیے سوڈا کا ٹیسٹ بوٹل کھولنے کے بعد بھی ویسے ہی مینٹین رہتا تھا اور اسی یونیک اور ایفیشنٹ ڈیزائن کی وجہ سے ہی کارڈ نیک بوٹل پوری دنیا میں کافی فیموس ہو گئی اور وہیں سوڈاز کی اتنی زیادہ پوپلارٹی کو دیکھتے ہوئے انڈین لوکل سٹریٹ وینڈرز نے بھی اس کارڈ نیک بوٹل کا استعمال کر کے شکنجلی اور دوسرے ڈنگ کو فیزی ٹویس دے کر بیچنا شروع کیا اور لوکل سٹریٹ وینڈرز کا یہ آئیڈیا کافی زیادہ فیموس بھی ہوا اور یہ بنتا بوٹل پورے انڈیا بھر میں بکنا شروع ہو گئی جہاں اسے الگ الگ جنگہوں پر الگ الگ نام سے بلائی جاتا تھا جیسے کی گولی سوڈا بنتا سوڈا کنچے والی بوٹل اور تو اور کولکتہ میں فوٹاش جھول کے نام سے بھی بلائی جاتا تھا انہی لوکل فیزی بیوریجز کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے بڑے پلیئرز یعنی کوکا کولا اور پیپسی نے بھی 18 سینچری کے انڈ آتے آتے انڈیا میں انڈری لے لی اور کچھ ہی ٹائم کے اندر کوکا کولا انڈیا مارکٹ میں مارکٹ لیڈر بن گیا مگر انڈین انڈیپینڈنس کے کافی دشکوں بعد انڈین گورنمنٹ فیرا یعنی فورین ایکسچینڈ ریگولیشن ایکٹ پاس کرتی ہے جس میں کوکا کولا جیسے بڑے پلیئرز کی انڈین مارکٹ میں منوپلی کو ختم کرنے کے لیے انہیں 40% شیئر کو ڈالیوٹ کرنے اور ان کے سیکرٹ فارملہ دینے کی بات کری جاتی ہے کیونکہ انڈین گورنمنٹ کو یہ معلوم تھا کی کوکا کولا انہیں اپنا سیکرٹ فارملہ بلکل بھی نہیں دے گی اور اسی لیے کوکا کولا اپنے آپ ہی انڈین مارکٹ کو چھول دے گی اور ایسا ہوتا بھی ہے کوکا کولا کے انڈین مارکٹ ایکزٹ کرنے کے بعد ہی جا کر انڈیا میں انڈین کولڈ رنگ کے فیموس برینڈ جیسے کی کیمپا کولا تھم سپ اور مازا جیسے پروڈکٹ فیموس ہو پائے حالانکہ بعد میں کوکا کولا کی دوبارہ انٹری کے بعد ان میں سے کافی پاپلر انڈین برینڈ کو کوکا کولا نے ہی اکوائر کر لیا تو سب سے پہلا ڈیکلائنٹ بنٹا سوڈا کو فیس کرنا پاتا ہے انڈین فریڈم مومنٹ کے دوران ایک تو پہلے ہی بڑے پلیئرز اس ٹائم پر کولڈرنگ مارکٹ میں گھس ٹکے تھے اور انڈین فریڈم مومنٹ کے دوران ہمارے فریڈم فائٹرز اسکارڈ نیک بوٹل کا استعمال کرتے تھے مینی کیننز بنانے کے لیے جس میں وہ کیلچم ہائیڈروکسائیڈ ایز این ایکٹیف کمپاؤنڈ استعمال کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ہی برٹیش نے کئی سٹیز میں اس کارڈ نیک بوٹل کی سیل پر پوری طرح پرتبند لگا دیا تھا جیسا کہ آپ پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ انڈیا میں بنتا سوڈا کافی زیادہ پاپلر درنگ تھی مگر پھر بھی یہ کوئی سینٹرلائز برینڈ نہیں تھا بلکہ لوکل وینڈرز یا مینیفیکچرز اسے ڈیفرینڈ نیمز یا تو کارٹ پر یا گروسری شاپ پر بیچا کرتے تھے یعنی اس بنتا سوڈا کو کوئی ایک کمپنی اون نہیں کرتی تھی اور یہ تو نیکسٹ ٹو ایمپوسیبل تھا لوکل وینڈرز کے لیے کہ وہ بنتا سوڈا جیسے ٹرڈیشنل پروڈکٹ کو کوکا کولا پیپسی اور یہاں تک انڈین سوڈرنگ مینیفیکچرز تک سے کمپیٹ کر سکتے لیٹ نائیٹی نائیٹیز آتے آتے انڈیا میں کولڈ رنگز پلاسٹک پیٹ بوٹل میں ملنا شروع ہو گئی تھی اور انڈین کنزیومر بھی اب ان گلاس بوٹل کی جنگہ پر پلاسٹک کی بوٹل اس لیے پریفر کر رہے تھے کیونکہ نہ صرف یہ زیادہ کنوینینٹ تھی بلکہ لوگ اسے اپنے گھر لے جا کر دوبارہ پانی سٹور کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اور وہیں پر بنٹا سوڈا کو لوکل وینڈرز بناتے تھے اس لیے ہائیجین کا بھی کافی زیادہ ایشو ہوتا تھا بنٹا سوڈا کو لے کر کیونکہ یہ بنٹا کی بوٹلز ریوزابل تھیں اس لیے کچھ وینڈرز انہیں بینہ واش کرے ہی ریوز کر لیتے تھے جو کی ہائیجین کا ایک بہت بڑا کنسرن تھا اور تو اور یہ بوٹلز گلاس کی ہونے کی وجہ سے اس لیے اس ٹیم پر بنٹا سوڈا کو گورنمنٹ کے لیے بھی ریگولائز کرنا next to impossible تھا مگر آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ قارڈ نیک بوٹلز صرف انڈیانز لوگوں کے لیے ہی نوسٹیلیجک ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ دوسری کنٹری یہاں تک جیپین میں بھی اس بنٹا سوڈا کو ریمیون ڈرنگ کے نام سے جانا جاتا تھا جو وہاں بھی کافی فیمس تھی لیکن بھلے اتنے ٹف کمپیٹیشن کے بعد بھی اس بنٹا سوڈا کی ریمانڈ اور پاپولیریٹی بھلے ہی کم ہو چکی ہو مگر آج بھی دلی اور دوسرے شاروں میں کچھ لوکل وینڈرز اسے ابھی بھی بیشتے ہیں اس کے علاوہ حالی میں کئی سٹارٹ اپس بھی لانچ ہوئے ہیں جنہوں نے اس نوسٹیلیجک ڈرنگ کو ایک بار پھر سے دوبارہ سے ریوائیف کرنے کا فیصلہ کیا جیسے کہ سپارک گولی سوڈا جیسے اور بھی کئی سارے برینڈ بلکہ اس بار فرق یہ ہے کہ یہ برینڈ نہ صرف فسائے سے پوری طرح اپرووڈ ہیں جس کی سیفٹی اور ہائیجین کا دھیان مینفیکچر اچھے سے رکھتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کے لیے کونسی ڈرنگ سب سے زیادہ نوسٹیلیجک ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لیکن میں پھر بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے پرسنل اوپینین کے حساب سے میں یہ آرٹیفیشل فلیورس والی ڈرنگ سے زیادہ نیچرل جوسس نیمو پانی جیسی چیزیں زیادہ پریفر کرتا ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولیے گا